ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن اٹھارہ سو تریالیس میں ٹالپور میروں کو شکست دے کر ٹالپور دور حکومت کا ختمہ کیا سندھ کے فاتح سرچالس نیپیر کو سیول اور ملٹری گورنر مقرر کیا گیا اس نے ہیدراباد کو اپنا ہیڈکوارٹر بنا لیا لیکن بعد میں وہ کراچی چلے گئے سندھ کو فتح کرنا برطانوی سامراج کا نسبل این تھا اس کا خلاصہ نیپیر نے کچھ یوں کیا ہمیں سندھ پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر بھی ہم ایسا کریں گے اور یہ ایک بہت ہی فائدہ مند انسانی اور بدماشی کا مفید حصہ ہے مسلم دور میں زمیدار کے پاس کوئی زمین نہیں تھی وہ شہنشاہ کی طرف سے ایک ٹیکس فارمر تھا اس کے نتیجے میں زمیدار ایک ایسے طبقے میں ترکی کرنے میں ناکام رہے انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ مقامی مالک زمین کی جانب سے زمین کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کی فکر نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ زمین اس کی اپنی نہیں ہے انگریز اپنے لیے ایک جاگیرداروں کا وفادار طبقہ بنانا چاہتے تھے جن کی زمین میں بھی حصہ داری ہوگی لہٰذا بیس مای 1843 کو نیپیر نے بلوچ سرداروں کے نام ایک اعلان جاری کیا اپنے آپ کو گورنر کے سامنے پیش کرنے اور ان کو سلام کرنے کی ضرورت ہیں اور آپ کی جاگیریں اور دیگر جائدادوں کی تصدیق برطانوی حکومت سے کر دی جائے گی اور آپ کی درجات وغیرہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی تقریباً دو ہزار جاگیرداروں کو یہ اعلان نامہ بھیجا گیا اور تقریباً دو ہزار جاگیرداروں کو نیپیر کی دسخط شدہ سندیں بھی دی گئیں سلام کی دعوت میں اعلان کیا گیا کہ ہر سردار اپنی تلوار اور ڈھال کو ملکہ کی خدمت کے لیے پہن لے اور کوئی جاگیردار اس اہم جلسے سے غیر حاضر نہیں ہوگا اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنی جاگیر کھو دے گا کیونکہ سارے انفرا اسٹرکچر کو ایک نئی شکل دینے میں انگریزوں کو مقامی جاگیرداروں کی ضرورت تھی اسٹی آف پاکستان کے اپیسوڈ نمبر 21 میں فیل وقت اتنا اگلے اپیسوڈ تک اعلانے گا